موسیقی 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 اور کیا لکھا جائے یہ بھی ایک سوال ہے کیونکہ کل نہیں لکھا تو بہت سارے ہمارے پاس لگتار شوشل میڈیا کے ذریعے میسج آئے کچھ میل آئے کچھ لکھ دیا کیجئے اچھا لگتا ہے تو آئیے اس اچھا لگنے کے چہرے نے ہمیں لگا کہ امتحان کا دور ہے امتحان سے ہی جندگی کو جوڑ دیا جائے تو جندگی امتحان لیتی ہے اور اس آسرے کیسے کیسے امتحان لیتی ہے آج پہلی ریپورٹ دیکھئے ویہد ایسکلوسیو ہے اور آپ سوچیں گے بولیٹن کی لیک ہم نے توڑ دی کیا واقعی توڑ دی اس ریپورٹ کو دیکھئے آج ایک ہم انڈیپینڈن گرل لگ رہے کہ ہاں ایک ہم کسی پہ ڈیپینڈن نہیں ہیں اور خود کا فیصلہ ہم لے سکتے ہیں کسی پہ ڈیپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں ہم کو پتا ہے کہ ہم کو کیا آجیب کرنا ہے میرا گول کیا ہے اور ہم کو اس کے لئے کیا کرنا ہے میں تو ایک بار دلی گئی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ فوٹبول ہی میرا بھاویسی ہے اس ٹائم بہت مشکل تھا فرانس کے لئے کیونکہ وہ ایک فورینر تھے اور لوگ فورینر پر بسواس نہیں کرتے ہیں ابھی بھی آس پاس کے لوگ کومنٹس آتے ہیں لڑکیوں کے اوپر لیکن فرینج نے ہمت نہیں ہا رہی اور کسی طرح 18 لڑکیوں پہ اکٹھا کیا انہیں فوٹبول سکھانا شروع کیا ان لڑکیوں کو کھیلتے دیکھ آس پاس کے گاؤں کے لوگ بھی جاگ رکھو اور دھیرے دھیرے تین سو سے زیادہ لڑکیاں فوٹبول کھیلنے لگے سروع میں گاؤں کے لوگ بولتے تھے کیا تم کھیل رہی ہو یہ لڑکوں کا گیم ہے اور سارے پریوار سارے گاؤں کے آس پاس بولتے تھے کیا مت کھلو ہم کو کھلنے کا من تھا دھیرے دھیرے کر کے ماں پاپا سب سمجھنے لگے پھر ہم لوگ فوٹبول کھیلے ہم لوگ یو ایس گئے تھے یو ایس کپ کھلنے کے لیے 2014 میں پھر 2016 میں ہم لوگ ایزا کوچ ہم لوگ گئے تھے پھلے گاؤں سے اللہ اپنا جھارکن سے بھی اچھا سے نہیں دیکھے ہیں تو ابھی ہم دلی گئے ہیں ایک بار اور پھر مومبئی گئے ہیں دو اٹھو میرا سپنا ہے کہ ایک ٹھو پلیار بنے فوٹبول اور یہی جوش ہوتا ہے عام آدمی میں لیکن سیاست اس جوش کو تھنڈا کر دیتی ہے سیاست کے اپنے اپنے امتحان ہے تین شخص امتحان دے رہے ہیں راہل گاندی منصور پہنچتے ہیں امتحان دینے کے لیے 2019 کی بھی ساتھ کیسی ہوگی امیشہ پہنچے ہیں گھر پر ماتو شری میں امتحان اور جو سنگ پڑا رہا ہے بیچ میں چل پائیں گے یا نہیں چل پائیں گے اس ریپورٹ کو دیکھئے ستہ سیاست کیا کیا نہ کرا دے کسی نے سوچا سنگ کی نظر راجنیت طور پر زیادہ پہنی ہوگی جو وہ نشانے پر کھانٹی کانگریسی کو ہی لے لے گی کسی نے سوچا اشمیت کے گھوڑے کو لے کر چل نکلے امیشہ کے راستے میں ادف ٹھاک رہی آ کر کھڑے ہو جائیں گے کسی نے اس بات کو بجھا کہ کسانوں کے خلاف موڈی کو کھڑا کرنے کی بساب راہل گاندھی بھی بچھانا سیکھ چکے ہیں تو ہر تیر اپنے اپنے نشانے پر اور ہر کسی کا انداج بھی اپنا ہی راہل گاندھی منتصور پہنچے تو کسانوں کے جکھموں پر موڈی مرچ لگا دیا کسان کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے ہمیں صحیح دام چاہیے ہمارا کردہ ماف کیجئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے تو نریندر موڈی جی اور مدی پردیش کے چیف منسٹر کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کے لئے کوئی سمیں نہیں ہے اور امیشہ ادف تھاکرے سے ملنے پہنچے تو اس سے پہلے ہی سیاسی مہمان نواجی ادف تھاکرے نے سامنا کی ذریعے کر دی کہ سمپرک بھی کھیل ہے موڈی ویدیش میں تو ممیشہ دیش میں سمپرک کر رہے ہیں اور اعلان کر دیا 2019 میں اکیلے چناؤ لڑے دو 2001 لوک سبھا آنے ویدھان سبھا نیوان نوکا یا سو بڑا ور لڑوں پر نجرے تو سب کی ٹکی ہے پڑنا مکھر جی پر جن کی میجوانی سنگ پریبار کر رہا ہے اور کانگریس کی دھلکنے بڑی ہوئی کی کون سے راشتو آت پاٹ پنفدان سویں سیفکوں کو پڑھائیں کیونکی کانگریسیوں کو possible how because of our constitution تو تین برس پہلے شکچک دیوست کے موقع پر دلی کے سربودائی سکول میں بچوں کو راجنیتی کی تیہاس کا پاٹ پنفدان نے پڑھایا پر نیا سوال تو یہی ہے کہ جس راشتی سویں سیفک سنگ کو لگتا ہے کہ کانگریس کا سنگھرش انگریجوں کی ہتھیلی پر چلا اور کانگریس خود نہرو گاندی پریوار کی ہتھیلی پر ہی ناشتی رہ تو پھر اندرا گاندی سے جڑ کر بھی پڑھا مکھر جی کچھ الگ ہے تو پھر بور وراشپتی پڑھا مکھر جی کیا واقعی تین برس پہلے بچوں کی کلاس لیتے وقت جس لوگ تنطر کی دہائی دیتے ہوئے نہرو کال کا زکر بہت نمید سے کیا کرتے تھے اس نہرو کال کو پڑھا مکھر جی ناکپور میں کیا کل کہ پائیں گے بگو 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 تو ایک کشمکش تو پڑھنا دا میں بھی ہوگی ٹھیک ویسے ہی کشمکش امیشا میں بھی تو ہے کیونکہ جس طرح 2014 میں موڈی لہر کو آخری سچ مانتے ہوئے ڈھائی دشک پرانے سہیوگی کو وصولی پارٹی کہہ کر منچ سے BJP نے لطاڑا راستے جدہ کر دی تو وصولی پارٹی کی چوکھٹ پر پہنچ کر رمیشا نے سمجھایا ہندوط کے تمگے کو جگایا پر شفصینہ سمجھ رہی ہے یوٹر لینا اس کے لیے نہ آسان ہے نہ فائدہ من تو پھر انداج بکھرا ہوا ہی سامنے آیا تو ملاقات جب سیاست سادھنے کے لیے ہوگی تو پھر منداری کس سے کہاں رہے اس لئے عرصے بعد آج راہل گاندھی نے پردھان منتری سے اپنی اس ملاقات کا ذکر کیا جس میں ذکر کی زانوں یعنی مددے بھی کیسے ستہ پانے کے لیے سیڑی بن گئے اور ستہ پر چڑ بیٹے تو پھر جنتا کی سیڑی نیچے سے کھیج دی حالات تو یہی ہے کیسے آپ کو دکھلاتے ہیں جنتا کی سیڑی کیسے کھیچ دی جاتی ہے اس بات کا ذکر ہم اس ریپورٹ میں کرتے کرتے سنکیت کی طور پر دراصل منصور راہل گاندھی گئے شیوراج خود کو کسان کہتے ہیں سرکار بھی کہتی ہے وہ کسانوں کے حت کے لیے لیکن منصور میں گولی ایک برس پہلے چلی اس کے بعد ہوا کیا کبھی سوچا آپ نے کوئی جانچ ہوئی کوئی ریپورٹ آئی ریپورٹ دیکھئے سبج جائیے گا یہ تصویریں ٹھیک ایک برس پرانی منصور میں ویلود پردرشن کرتے کسانوں پر گولیاں چلی چھے کسانوں کی جان چلی گئی عدالت سے سہمی سرکار نے معافجے کا اعلان کیا اور اعلان کیا ایک جانچ کمیشن کا جی جانچ کمیشن کسانوں کی موت کی جانچ کے لیے شیورا سرکار نے جسٹس جے کے جین کی ادھی کمیشن بنایا اور اس کمیشن کو جمعیداری دی گئی اس کی وہ پتہ لگائے کن حالات میں گولی کا ہوا کیا پولیس بل پریوں ٹھیک تھا گھٹنا کے لیے کون جمعیدار تھا کیا جیلا پرشاشن اور پولیس نے گھٹنا کے دوران ٹھیک قدم اٹھائے بھوش میں ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اس کے لیے کیا قدم اٹھائے جانے چاہیے تو جس راج کا مکھیہ خود کو کسان کہتا ہے اور ہر موقع بے موقع پر یہ کہنے سے نہیں چھوک رہا کہ کسانوں کی موت کا انہیں خاصا دکھ تو ہونا کیا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جانج کمیشن کی ریپورٹ فورا طلب کی جاتی لیکن ہوا کیا بیتے ایک برس میں جانج کمیشن اپنی ریپورٹ پیش ہی نہیں کر پائی حد تو یہ ہے کہ اس دور میں یعنی ایک برس میں چار بار جانج کمیشن کا کارکار بڑھا دیا گیا جین کمیشن کو 11 ستمبر 2017 تک اپنی ریپورٹ دے دی نی تھی لیکن 11 دسمبر 2017 پھر 11 مارچ 2018 اور پھر اس کے بعد 11 مائی 2018 تک کمیشن کو سمی دیا گیا اور 11 مائی کو بھی ریپورٹ پیش ہو نہیں پائی چاہے وہ نریندر موڈی جی کی سرکار ہو چاہے وہ شبراج جی کی سرکار ہو سرکار وں دس سال یوپی اے کی سرکار تھی تب کسی کسان کے پاس نہیں گئے تو کیا یہ مان لیا جائے کہ شبراج سرکار منصور میں ہوئے کسانوں کی موت کی جانچ کو لے کر گمبھیر نہیں یا پھر ایک کروڑ کا معافجہ دے کر سرکار نے مان لیا انصاف ہو گیا انصاف کر دیا گیا یا سرکار اتنی سمویدنشل ہے ہی نہیں کہ سمجھ سکے ان پریواروں کا درد کیا جن کے اپنے پولیس کی گولیباری مارے گئے پریوار کی حالہ تو گستہ سب اس کی میسے مائن سے تھوڑے کس گئے دوٹ پڑی گیا اس کے اوپر مائن اپس ہو گئی اس کا الہ چل رہا ہے ویسے مدہ صرف منصور میں ہوئی موت کی جانج کو لے کر بنے کمیشن کی وفلتہ بھرکہ نہیں جو کچھوے سے بھی کم تیڑی سے چل بعد جین کمیشن کے علاوے بھی سرکار نے ایک کمیشن بنانے کی گھوش نہ کی مد پردیش اگری کلچر کاسٹ اور مارکیٹنگ کمیشن کو رج میں کسانوں کی حالت سدھارنے کے لیے اپنی ریپورٹ دینی تھی پر اس میں بھی برس پید گیا اور کمیشن آز تک بن ہی نہیں پائی تو ریپورٹ کیا کھاک دے گی تو کیا مد پردیش میں کسانوں کے ساتھ واسطوں میں مجاک ہوتا ہے یہ سوال نہیں ہے یہ اس دیش کی ترازدی ہے مجاک تو ہوتا ہے اس بھلیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کمیشنوں کا ذکر بھی کریں گے اور کرج کیوں بیتے 28 تو آخیر کار دیش کی بینکوں کا NPA 10 لاک کروڑ پار کر ہی گیا 31 مارج کو ختم ہوئی تیمہی میں بینکوں کا کل NPA 10 لاک 25 ہز جار روپے رہا بیتے برس 31 دیسمبر کو ختم ہوئی تیمہی میں بینکوں کا NPA 8 لاک 86 ہز جار روپے تھا جو ایلگ بات ہے کہ پردھان منتری ڈنکے کی جوٹ پر کہتے ہیں ان کی سرکار میں دیا ایک بھی لون NPA میں نہیں گیا ہماری سرکار آنے کے بات ایک بھی ایسی لون ہم نے نہیں دی ہے جس کو NPA کی نوبت آئی ہے تو NPA کیسے اور کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ سوال تو ہے کیونکہ اب NPA کے چنگل میں صرف سرکاری بینک نہیں فسے بلکہ نیجی بینکوں پر بھی NPA کا گھن لگ چکا ہے عالم یہ ہے کہ مارش 2018 میں ختم ہوئی تماہی میں 18 نیجی بینکوں کا NPA 19 446 کوڑ روپے سے بڑھ کر 128 000 روپے پہنچ گیا اور دور میں شروعاتی 3 سال کا حال ہی دیکھ لی جی 2015 16 اور 16 17 میں بینکوں نے اپنے منافع سے زیادہ کی رکم تو دیئے کرج میں ڈوبو دی اور یہ حال اس سال بھی جاری ہے کیونکہ جس طرح چوتھی تماہی میں بینکوں کو 60 ہجار کور سے زیادہ کا نقصان ہوا اس میں یہ تیہ ہے کہ بینکوں کی حالت پست رہے سرکار بیل آؤٹ پیکج کی آسرے بینکوں کو اُبار نا چاہتی ہے 2 11 000 which is intended to be now inducted further into the banks لیکن سچ تو یہ بینکوں کے پاس NPA کیوں بڑھ رہا ہے اس کا جواب ہے ہی نہیں اور پرسوہی سنصدی سمیتی نے سرکاری بینکوں کے پرموکھوں سے NPA پر جواب طلب کیا تو جواب دینے میں ان کے پسی نے چھوٹ گئے لیکن ارثویستہ کا مطلب صرف بینکنگ نیویش کو بھروسہ بھارت سے ڈگنے لگا ہے ویدیشی نیویش کتنی بڑی تعداد میں پیسہ نکال رہے ہیں آپ سوچیں گے تو حیرت میں آ جائیں گے ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے لیکن منصور کا ہو رہا تھا اور ہم نے کہا تا کرج مافی بھی اس دیش میں ایک پولٹیکل کو چکر ہو چلا ہے ایک ایک چکر نکلی گا کیسے تو آئیے اس ریپورٹ کو دیکھنے کی کوشش کیجئے اور سمجھ جرہ کرج مافی کا اعلان کیوں ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے میں کانگریس پارٹی کی سرکار آئے گی اس کے بعد آپ دس دن گھن اور دس دن کے اندر گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں یہاں پہ آپ کا کرج مافی جائے گا تو پہلے پردھان منطری موڈی نے یو پی کے کسانوں کو لے کر کرج مافی کی گارنٹی لے پھر ماف کرا دیا گیا کمار سوامی کے سات دن بیٹ گئے ایک گیارہ دن ہو چکے پر کرج ماف ہوا نہیں اور اب ستہ ملتے ہی دس دن میں وقت کرناٹک میں یدرپا سرکار نے سہکاری بینکوں سے لیے گئے پچاس ہجار روپے تک کی کرج مافی کا اعلان کیا اور اس کتار کو اور پیچھے لے جائیے گا تو اس دیش میں سب سے پہلے انیس سو نبے میں دس ہجار گوڑ کی کرج مافی کا اعلان سرکار نے کیا بینکوں کی حالت پتلی ہو گئی اور اس کے بعد 2008 میں من مہن سنگھ نے 52 کھوڑ روپے کا پیکز دیا پر ہوا کیا سی ای جی نے ایک سوال اٹھا دیا سی ای جی نے اپنی ریپورٹ میں لکھا 13.4 6 فیزدی کسانوں کو بینکوں نے اپیوکت نہیں مانا جن میں کاغجوں سے چھیڑ چھاڑ یا کسی طرح کا فرجی وڑا ہو گیا 21 182 معاملوں میں کرج معافی ملی نہیں پر دستہ ویجوں میں بتایا گیا معافی ہو گئی یعنی کرج معافی کسی سمسیہ کا علاج نہیں کیونکہ 28 برس سے کسان کرج معافی کا کھے اس دیش میں چل رہا ہے کسان سڑک پر رہتا ہے کرج معافی سب سیڈی کے آئے آٹھ کروڑ روپی کی بہت دور کی ہے یہ پہلے بھی گوشنا ہوتی رہی یعنی پولٹیکل کرج معافی کا اعلان چند ہتیلیوں کو ہی سکون دیتا ہے باقی تو لوٹ پھر کسانوں پر کسانوں کو لے کسی کے پاس کوئی ڈھوس نتی ہے ہی نہیں کیونکہ دیش میں کھیل باجار کا ہے یا کہیں کورپریٹ کا ہے اس میں کسانوں کو کوئی بھی سرکار کیسے فٹ کرے ہاں جب چناؤ کا موسم ہوگا تو کسان فٹ انتھان فٹ ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیسہ بھارتی باجار میں لگاتا ہے کماتا ہے مشکل دور میں پیسہ نکال کے چلا جاتا ہے کیسے اس ریپورٹ کو دیکھ لیجئے تو اس اگناومی کی گھرابندی سے پردھان منتری موڈی پار پائیں گے کیسے یہ سوال تو ہے کیونکہ چنونتیوں سے نپٹنے کے لیے موڈی کال میں کوئی ویت منتری ایسا رہا بھی نہیں جو صرف ویت منترالے دیکھے اور ان جیڈلی ہمیشہ سے دو تین منترالے سمھالتے رہے ابھی بھی پیوش گویل ٹیمپراری ویت منتری ہیں اور اکناومی پٹنی سے اتر رہی ہے تو اس کا اثر فارن پورٹفولیو انویسٹرز پر بھی نجر آ رہا ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ صرف مئی میں فارن پورٹفولیو انویسٹرز نے 29 775 گوڑ روپے نکال لیے اور یہ نہ صرف بیتے 18 مہینوں میں سب سے جانا ہے بلکہ اس برس یعنی 2018 میں جتنی رقم نکالی گئی اتنی رقم دنیا میں آئی مندی کے وقت یعنی 2008 میں نکالی گئی تھی اور 2018 میں ویدیشی نیویشکو نے 32 78 کوڑ روپے نکال لی ہے تو کیا واقعی اکنومی ڈیریل ہے اور سرکار کے پاس کوئی فارمولا ہے ہی نہیں کیونکہ یہ تو تیہ ہو کالادھن سرکار کی پکڑ سے باہر ہے تو کالادھن بتاؤ انام پاؤ کی اس کیم لات دی تو کیا 2014 میں بلیک منی کے بارے میں سب کچھ یوں ہی کہا جا رہا تھا یہ جو چور لٹیروں کے پیسے بیدیشی بینکوں میں جمع ہے نا اس نے بھی ہم روپیے لے آئے نا تو بھی اندوستان کے ایک ایک گریب آدمی کو مفت میں 15-20 لاکھ روپیے یوں بھی جائے کتنے روپیے اُلٹے نوٹ بندی کتنی اثر کارک ہے کل ہی تو برسو برس بیٹ گئے لیکن نوٹ بندی کا اثر افی برقرار اور انہات کے بیچ پیٹرول ڈیزل کی کھیمتوں سے سرکار جنتہ کو رہات نہیں دیتے اپنی کمائی کر دی ہے ریجر بینک نے ریپو ریٹ اور ریجر ریپو ریٹ میں بڑھ تری کر دی تو ساف کرج اور مہنگیوں کے اتنا ہی نہیں ایم پی سیگ نے مہنگائی انمان میں بھی جافہ کیا ہے مہنگائی انمان کو چار نشملہ آٹھ سے بڑھا کر چار نشملہ نو کر دیا تو ایسے میں اب سوال اچھے دن کا نہیں مہنگے دن کا ہے مہنگائی فیل کے چکر میں ایک سوال تو دلی سرکار کا بھی ہے مہلا کلنک دیکھ لیجئے تائی کیجئے پاس یا فیل سب سے لویسٹ ٹیئر ہے مہلا کلنک عام آدمی کلنک کس کس کو اچھا لگا کلنک یہ کلنک تو بڑا خوبصورت لگ رہا لیکن یہ دیکھنا بھئی ایک سال بعد بھی یہ اتنا سندر لگے گا کی نہیں لگے گا کین امریکہ لن فرم ڈیلی مہلا کلنک تو کیجری وال سرکار کا مہلا کلنک بھی ڈھول نکلا مہج تین برس کے بھی تر یہ ڈھول بھی فٹ گیا اسی فٹے ڈھول کی ایک دو نہیں بلکی چار تصویر آپ کے سکرین پر دلی کے چاروں ہی جگہوں مہارانی باق کبیر نگر گوکل پور اور خجوری فلائی اوور کے نیچے مہلا کلنک بنے ہوئے لیکن حال بے حال سب سے بری حالت مہارانی باق کے مہلا کلنک تو شروعات وہی سہی میں کسی کودہ گھر میں نہیں بیٹھا ہوں دراصل ایک مہلا کلنک کے پورٹہ جی تو مہارانی باق کا مہلا کلنک چمچم رہا ہے بہار سے کن اندر سے کھنڈ پچھلے برس یہ بنا کس دن ڈاکٹر بھی بیٹھے مریج بھی آئے لیکن چند دنوں میں ہی تعلہ لگ گیا اب آپ سوچ رہوں گے تعلہ لگ گیا تو اندر ہم کئیسے رہا ہے سرکار کی نظر پڑھ شروع ہونے کا اور تب تک یہ جو ہے وہ اسماجی تطیووں کی بھیٹ چڑ چکا ہے تو دروازے پر تالہ لگا ہے پر کھڑکی تو ہے نا وہ ٹوٹی پڑی ہے اور اب اس ہی کھڑکی کے راستے یہ محلہ کلینک شرابیوں جواریوں کا اڈا بن گیا مریجوں کی الاز سے اٹھی بات اب کھنڈر تک پہنچ گئی ایسے میں دشند کمار یاد آتے ہیں جو کہتے تھے کہاں تو تیتھا چراغ ہر ایک گھر کے لیے کہاں چراغ میسر نہیں شہر کے لیے نہ ایسا نہ سوچئے اس کے آگے پڑھئے کیونکہ سیم کیجری وال کا وعدہ تھا سرکار بننے کے ایک برس کے بھیتر ایک ہزار محلہ کلینک بنائے جائے تین برس بیت گئے 164 محلہ کلینک ہی بنے جن میں 28 کلینک کا صرف دھانچہ ہی کھڑا ہو پایا ویسا ہی ایک ڈھانچہ ڈلی کے بابرپور کے کبیر نگر میں بھی کھڑا ہے باہر تصویر سیم کی ہے مریجوں کا سواغت کرتے ہو پر مریج کیسے آئے بابرپور ویدھان سبھا کے کبیر نگر میں بنا ہوا ہے یہ محلہ کلینک خلاقی بن کر تو تیار ہے لیکن چالو نالا ہے کودہ مچھر پیدا کرنے کے لیے پریاپ پانی ہے الاز تو ہو نہیں رہا لیکن یہاں گجریں گے تو بیمار جروع پڑ جائے گے کودے کی وجہ سے زبردست درگند پورے وات ورن میں فیلا ہوا ہے اور گوکل پور میں بھی ایک برس سے محلہ کلینک بن کر تیار یہاں ایسی پنکھے سب لگے لیکن علاج کے لیے ڈاکٹر اور دوائیا نہیں ملے سیکیورٹی گار جروع مل جائے جو ایک سال سے ایسی اور پنکھوں کی رکھوالی کر رہا ہے سال بھر ہو گیا جی سال بھر سے آپ یہاں پر دو گار ہے جی تو ایسا محلہ کلینک کی چمک تلے لوگوں کو دھوکھا دیا جا رہا ہے خجوری فلائی اوور کے نیچے بنا محلہ کلینک پوری مانداری بن مریضوں کو گھرم نہ ہو اسی لئے باہر ساب شبدوں میں لکھ دیا گیا پر دیسپینسری چال ہو نہ ہو پر سیاست تو چال تو بیمار محلہ کلینک دیکھتے دیکھتے تھک گئے تو جرہ سیاست کو دیکھ لیجیے یہ بیمار ہے یا نہیں ان کی بات سن کر آپ خود تے کیجئے ایسے ہمارے کم سے کم شاید دوستوں کے قریب ایسی جو کی تیار کھڑے ہو ہم لوگوں کو ڈاکٹر چاہیے اس کے لئے دلی سرکار کو ڈاکٹر نہیں دے رہے آپ جہاں بن گئے ہوا چل نہیں رہے اور آپ اور زمین کی بات کرتے ہیں محلہ کلینک کا زمین سے کوئی سیدھا سروکاری نہیں جو چل نہیں وہ 111 سرکار کی چلتوی کو بند کر دی گی اور ابھی بھی جو محلہ کلینک جو انہوں نے بنایا ہے اس کے اندر صرف اور صرف کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہے سرکار ہے آج سے نہیں پندرہ برس سرکار ہے سسٹم کیسے کام کرتا ہے کندر کی یوجنہ ہے شیورا سنگ چوہان کا سسٹم ہے دونوں کو ملا دیجئے دیکھ چار مہینے سے باہر پڑے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے سر نگرپالی کا جاتے سی ایم کوئی بات نہیں موخ مانتری ہمارا پیسہ دیو دیجئے پردھان مانتری موڈی پیسہ دیو دیجئے ہمارا گھر یہیں بنے ہمیں ہی رہیں ہم کوئی نہیں جائیں گے کیامرے پر اپنا دکھ اور درد بیان کر رہی یہ ایسے لوگ ہے جنہیں پردھان مانتری آواز یوجنہ کے نام پہلی کسٹ بھی مل گئی پھر اچانک کسٹ رکھ گئی اور آدیش آ گیا گھر کھالی کرو یہاں سڑک بنے جی کلپنا کے پرے ہے پر یہ سب مدھ پردیش کے رائی سین کا سچ ہے اور رائی سین کے منڈی دیپ کے 20 پریوار اب سمجھ نہیں پا رہے کریں تو کیا کریں پی ام سے لے کر سی ام تک سے گوہار رگا رہے ہیں کچھ کیجئے اور جو ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جمہدار بھی نہیں کیونکہ رائی سے نگر پالی کا نیوٹیز بھیج کر ساف لکھا ہے جس جمین پر گھر بن رہے ہیں وہ سرکاری ہے گاؤں والے کہتے ہیں ہم تو دشکوں سے رہتے ہیں تو نگر پالی کا کہتا ہے برسوں پہلے گلتی ہو گئی پر اب جل سے جمین کھالی کرنی ہوگی کیونکہ رائی سے نگر پالی کا یہاں سڑک بنانا چاہتی ہے چمکتی ہوئی سڑک تو گھروندے ٹوٹے گے اور دلیل اس گلتی کی جو چالیس برس پہلے ہو تو اب سوال یہ جب گھروں کے پٹے ہی گلت آونٹ تھے تو انہیں پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت چنہ کیسے گیا گلتی نگر پالی کا نیکی سجا منڈ دیپ کے لوگ کیوں بھوگ دے اور اگر پیڑت پریواروں کو جبرن ہٹائے جاتا ہے تو اس پیسے کا کیا ہوگا جو پردھان منتری آواز یوجنہ کے تحت موسم برسات کا آنے والا ہے رہنے کا کوئی ٹھور نہیں اور ان حالاتوں کے لیے کوئی جمہ دار بھی نہیں اور پی ام سی ام کے پاس سدھ ایس ایس پی لہباد کو نردشت کیا گیا ہے ایس پی لہباد کو نردشت کیا گیا ہے ایک شخص کا جنب ہوا تھا وہ شخص ممبئی سے پیدل چل کے پہنچ گیا امرس سر اس گھاؤ پر ملہم لگانے کے لیے جس گھاؤ پر ملہم لگانے کی ہمت کانگریسیوں میں اس وقت نہیں تھی لیکن یہ شخص کانگریسی تھا بھر ایک دن مجھے راجیب جی کا فون آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم الیکشن یا اسی الیکشن کہ کھڑے ہو جاؤ بامینات فیس سے مجھے کچھ راجیب جی کا پتہ نہیں تھا کچھ نہیں بابری مسجد ڈھا دی گئی تو پی وی نرسمہ راؤ کے خلاف ہی کھڑے ہو کر سنسر سدستہ چھوڑ دی بیٹا سنجدت جیل میں تھا تو رہائی کے لیے شرسینہ پرمک بالا صاحب تھاکرے کے گھر مدد کے لیے پہنچ گئے جو دل میں وہ زبا پر اور درد سمیٹے مانفتہ کی روشنی بکھیر دے سنیلدت اور مانفتہ کی روشنی بکھیر نے ہی 1988 میں سنیلدت ایٹم بم سے برباد ہوئے جاپان کے شہر ہیروشیما ناغاساکی پہنچے تھے ناغاساکی سے ہیروشیما تک پدیاترہ کی تھی دنیا کو سندیش دیا تھا پرمانو ہتھیا دنیا کو ختم کر دیں گے مانفتہ ہی بچائے گی اسے اپنا لیجئے پرسیوگ دیکھئے 90 برس پہلے آج ہی کے دن سنیلدت کا جنم ہوتا ہے اور جو سیاست انہیں راجنیتی میں لے کر آتی ہے وہی سیاست 34 برس پہلے آج ہی کے دن گولڈن ٹیمپل میں سنہ بھیجتی ہے اور 31 برس پہلے آج ہی کے دن سنیلدت سیاست سے پیدا ہوئے کھاؤ پر ملم لگانے کے لیے ممبئی سے امریت سر تک کے لیے پدیاترہ شروع کرتے ہیں دو ہجار کلومیٹر پیدا چل کر گولڈن ٹیمپل پہنچتے ہیں ماتھا ٹکتے ہیں تو جندگی کو گیت میں پیرویا نہیں جا سکتا پر جندگی کا گیت تو جیتے جی گایا جا سکتا ہے تو سانسر سنیلدت ممبئی کی جھوپڑ پٹیوں کے خلاف ہونے والے انیائیں کے خلاف اپنے ہی سرکار کے خلاف سڑک پر نکلے آتے ہیں 1992 میں بابری مسجد دہتی ہے تو پی وی نرسیم بھاراؤ یعنی کاؤنگریس کی ہی ستتا خود بھی کاؤنگریس کے ہی سانسر پر لوگ سبا سدستہ چھوڑ دیتے ہیں ہار نہیں مانتے سیاسی جمین پر ننگے پاؤں بھی جلتے ہیں یہ ہے ABP نیوز آپ کو رکھے آگے